جرب النجاح يزفنا اس ویڈیو کو شیئر کرے لائک کرے اور بیل آئیکن پر لازمان کلک کرے تاکہ ہماری جو نہیں آنے والی کلاسز اور اپ ڈیٹس ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نون مشدد اور میم مشدد کا ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مشدد کسے کہتے ہیں اگر کسی حرف کے اوپر تجدید آ جاتی ہے تو وہ حرف جو ہے وہ مشدد بن جاتا ہے جیسے ہم فرض کرے با کو لکھتے ہیں اس کے اوپر تجدید آ گئی تو یہ با مشدد بن گیا تا کے اوپر تجدید آ گئی تو تا مشدد بن گیا سا کے اوپر تجدید آ گئی تو سا مشدد بن گیا ایسی جیم کے اوپر تجدید آ گئی تو جیم مشدد بن گیا لیکن ہمارا جو بیان ہے وہ نون مشدد کا ہے اور میم مشدد کا ہے تو اگر ہم یہاں پہ لکھیں گے میم لکھیں گے اور اس کے اوپر تجدید ڈالیں گے تو یہ میم مشدد بن گیا اور اگر نون کے اوپر تجدید آئے گی تو نون مشدد بن گیا تو امید ہے آپ کو یہ مشدد سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد کے قائدے کی طرف کہ قرآن میں اس کو کیسے پڑا جاتا ہے اس کا قائدہ ہے تو اس کا قائدہ کہہ رہا ہے اگر حرف نون یا حرف میم پر تجدید آ جائے تو اس کو گنہ کے ساتھ پڑا جائے گا اس گنہ کی مقدار دو حرکت کی ہوگی اس سے زیادہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر حرف نون اور حرف میم کے اوپر تجدید آ جاتی ہے تو اس کو گنہ کے ساتھ پڑا جائے گا اب گنہ کسے کہتے ہیں گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانا اسے گنہ کہتے ہیں یعنی ناک میں آواز کو چھپانا اسی کا نام گنہ ہے اب اس گنہ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اس کی مقدار دو حرکت کی ہونی چاہیے یعنی دو سے تین سیکنڈ تک آواز کو ناک میں رکھنا ہے یعنی ناک کے اندر رکھنا ہے تو وہی ہمارا گنہ اس سے ادا ہو جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں نون مشدد کی مثال کی طرف پھر آپ کو انشاءاللہ اس سے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو ہماری جو مثال ہے نون مشدد کی اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ نبعہ سے جو کہ ہے آیت نمبر چھے کے اندر اور وہ آئے کریمہ کیا ہے اس کو میں یہاں پہ پہلے لکھ لیتا ہوں اس آئے کریمہ کی طرف گور سے دیکھیں میں نے جو آئے کریمہ لکھی اس میں ہمیں نون مشدد کی مثال ملتی ہے جیسے اب آپ یہاں پر دیکھیں نون مشدد یہاں پر دو جگہ آیا ہے اور نون مشدد کا قائدہ ہے کہ جب نون کے اوپر تجدید آ جائے تو وہاں پہ گنہ کرو یعنی دو سے تین سیکنڈ تک جو ہے گنہ کرنا ہے ناک میں آواز کو لے جانا ہے جیسے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِرْصَوْدَا تو یہاں پر اِنَّ کی جگہ نون پر تجدید آ گئی تو گنہ ہوا جیم کے اوپر زبر ہے ہا کے اوپر بھی زبر ہے یہاں نون کے اوپر تجدید ہے تو یہاں پر کیا ہوگا گنہ ہوگا اور اس کی جو بھی حرکت ہوگی وہ ایسی ہی پڑھی جائے گی لیکن جب نون کے اوپر تجدید آئے گی تو گنہ ہوگا جیسے ہم پڑھتے ہیں اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِرْصَوْدَا اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِرْصَوْدَا تو امید ہے آپ کو نون مشدد کی مثال سمجھ میں آئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں میم مشدد کی مثال کی طرف اب جو ہمیں میم مشدد کی مثال ملتی ہے وہ ہمیں سور عیراف کے اندر جو کہ ساتوہ سورہ ہے اور آیت نمبر گیارہ کے اندر ملتی ہے تو میں پہلے اس آئے کریمہ کو یہاں پر لکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو مثال سمجھاتا ہوں تو یہ جو سور عیراف کی آیت نمبر گیارہ میں نے یہاں پر لکھ لی تو اس میں ہمیں میم مشدد کی مثال ملتی ہے پہلے میں اس آئے کریمہ کو یہاں پر پڑھتا ہوں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ تو اب یہاں پر ہمیں دیان رکھنا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ جو ہے سَا اور میم ہے میم کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر پھر زبر ہے ہمارا قائدہ کیا ہے جب میم کے اوپر تشدید آ جائے تو وہاں پر گناہ ہوگا تو ہم یہاں پر کیسے پڑھیں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ تو ہم سُمَّ اور میم کو جو ہم ناک میں چھپاتے ہیں تو یہی گناہ ہے سُمَّ تو اب ہم چلتے ہیں میم مشدد کی دوسری مثال پر میم مشدد کی جو دوسری مثال ہمیں ملتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں سور نبعہ کی پہلی آئے کریمہ میں اور سب سے پہلے میں اس آئے کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں پھر آپ کو انشاءاللہ مثال کو سمجھا دیتا ہوں تو اب جو ہماری جو میم مشدد کی دوسری مثال ہے وہ سور نبعہ کی پہلی والی آئے کریمہ میں ہے امم یتساءلون تو یہ پہلی آئے کریمہ ہے میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں امم یتساءلون امم یتساءلون تو یہاں پر امم جو ہے آئین پر زبر ہے میم کے اوپر تشدید ہے تو میم مشدد ہوا اور میم مشدد کا قائدہ ہے کہ جب میم پر تشدید آ جائے تو وہاں پر گناہ ہوتا ہے دو سے تین حرکت تک کا دو سے تین سیکنڈ تک کا یعنی دو سے تین سیکنڈ تک ہمیں ناک میں آواز کو لے جانا ہے چھپانا ہے تو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی تو مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ